مولا علی علی آباد دم آدم آدم کی شہر اگمِ علی دنمل میں علی نبزوں میں علی ساسوں میں علی دھڑکل میں علی دھڑیاں میں علی موجوں میں علی بادر میں علی سابر میں علی 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 کم مستقل اندر علی علی کعبے کا دوہر علی علی کم مستقل اندر علی علی کعبے کا دوہر علی علی کعبے کو آکے جس نے قبلہ بنایا رب نے اسی کعبے کو سجدہ کرایا جھوٹے خداوں والے یہ کہہ کر بھاگے گونج اٹھے دھرتی پہ ہر سو یہ ہنارے اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ تم مستقل اندر کعبے کا گاہر جیتا اٹھا کر دیکھو قرآن پڑھلو تارت کھولو چاہے انجل دیکھو سارے مذاہب والے کہتے ہیں صحیفے لفظ الگ ہیں سب کے مطلب تو یہی ہے اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ دم مستقل اندر علی علی کعبے کا گاہر دم مستقل اندر علی علی کعبے کا گاہر دم مستقل اندر علی علی کعبے کا گاہر تپتے ہوئے سہرہ میں کاف لڑوں کو وعدہ محمد اپنا پورا تو کر دو تیرا وسیع اب ہوگا دو جگ کا مولا رب کا عدیر خم میں پیغام یہی تھا اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ دم مستقل اندر علی علی کعبے کا گاہر آدم سے خاتم تک ہے ایک عقیدہ جس نے علی کو جانا رب کو بھی جانا ایک وزیفہ سب کا جتنے تھے پیمبر دھیک ہی تو کہتا ہے شہباز قل اندر اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ دم مستقل اندر علی علی کعبے کا گاہر کام سبھی کے آیا جس نے پکارا اس کے لیے دھرتی پہ اترا ستارہ ورد یہی کرتے ہیں یہ چاند ستارے بات یہی کہتے ہیں دریا سے کنارے اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ دم مستقل اندر علی علی کعبے کا گاہر کیسی ازانِ مدحت میں سمن دی ہے قربان تجھ پر میری جان علی ہے تیری محبت دل میں اور دار کا ممبر میں نے زباں دے دی ہے یہ دار پہ جا کر اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ دم مستقل اندر علی علی کعبے کا گاہر نامِ علی میں ایسا راز چھپا ہے جس نے پکارا پروان چڑھا ہے سب کا علی بارس ہے تیرا بھی میرا بھی نسرت رب سے بولا یہ فتح علی بھی اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ دم مستقل اندر علی علی توصیف کیا میں لکھوں اپنے علی کی سب سے بڑی آیت ہے رب جلی کی دیکھا محمد نے بھی میراج پہ جا کر ورد فرشتوں کا تھا یہ عرش بری پر اجلت کل سر علی علی کہنگے بیٹھے گا زمانہ دم مستقل اندر علی علی کعب کا گاہر علی علی ہوں جس کے در کے نوکر سلمان جیسے سب اس کے مدحہ خواہیں فرحان جیسے رب کا وہی ہے مظہر جو رب کا ولی ہے مانے نہ مانے دنیا پر سچ تو یہی ہے عجلت کل سارے علی علی کہیں گے دیکھے گا زمانہ دم مست کلندر علی علی کعب کا گاہر نامِ علین تو ورد بڑا لائے ستہ نصیب تو اپڑا جگا لائے علی دے دارت تو سرن جھکا لائے نارے نو اپڑے تو شان بڑا لائے علی علین تو ورد بڑا لائے ستہ نصیب تو اپڑا جگا لائے علی دے دارت تو سرن جھکا لائے نارے نو اپڑے تو شان بڑا لائے سامچ علی دی وفات و سالے لبن جاں میں ولا تو پلالا سامجھ علی دی وفات وصالا لبن جاں میں ولا تو پلالا رب دی سو تیری یا مشکل آدھا فیلائے ٹلے جاوے گھر جنہ جنہ نے علی دائے ہو نعرہ لایا نعرہ اے ہو انبیاء دے بھی ایک کام آیا جنہ جنہ نے علی دائے ہو نعرہ لایا نعرہ اے ہو انبیاء دے بھی ایک کام آیا حبت آدم نو اے ملایا نو حدی کشت نو پار اے لایا آنکھ خدا مصطفیٰ سارے غم تو تو بھی نکل جاوے گھر نعرہ خیدر علی علی دم دم بدر اہد ہوئے سفین خندق یا خیبر سہرا فتادہ سجایا صدا مولا حیدر بدر اہد ہوئے سفین خندق یا خیبر سہرا فتادہ سجایا صدا مولا حیدر دین خدا نے علی رنگ لایا مولا نے مرحب مار مکایا دشمن تیرا سامنے جیڑا آوے مودے ہو بھلے جاوے گھر نعرہ خیدر علی علی دم دم کردہ جبریل مولا علی دی غلامی دیندہ ستارہ درت سخید سلامی اللہ نے شان ودائی علی دی دلتے چل دی اے شاہی علی دی جانے خدا جگدیاں دھوک راتوں تو بھی سمبل جاوے گا نعرہ خیدر علی علی دم دم عیسیٰ دی مانو خدا نے ہے خالی بھلایا حیدر دی مادر نو اللہ نے گھر چون بھلایا عیسیٰ دی مانو خدا نے ہے خالی بھلایا حیدر دی مادر نو اللہ نے گھر چون بھلایا شیر خدا نے بتانو بھجایا کب نو قبلہ علی نے بنایا مرشد علی نو بانا خود نصیبہ تیرا بدل جاوے گا مرشد علی علی دم دم کتی جناتِ علی بادشاہ مہربانی ہو یا بری تے بھٹائی قلندر نورانی کتی جناتِ علی بادشاہ مہربانی ہو یا بری تے بھٹائی قلندر نورانی سب انو دیں دادان علی سخیہ دا سلطان علی جوڑِ علی ہر ولی اس جہاں تاں کہندہ اے گل جاوے گا مرشد علی شانِ علی آپ پچھلے تو رحمان کولوں حور ملک انبیاء پاک قرآن سلام علیکم میں امیر اشرف علی رجوی منتظم بارگاہ کوہ مولا علی میں ابھی چھ سال سے یہاں خدمت کر رہا ہوں اس سے پہلے میرے دادا صاحب چودہ پندرہ سال خدمت کر چکے ہیں اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہے چھہتر سال یہاں خدمت کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو ہے جتنے بھی ہیں موسین بھائی ازغر بھائی یہ تمام خادم ان بھی جو ہیں ان کے فرزندان بھی آج پچیس پچیس اٹھاوی سال سے جو ہے یہاں خدمت کر رہا ہے تقریباً یہ بارگاہ جو ہے خریب خریب پانچ سو برس خدیم پرانا آشو خانہ ہے ہر قوم مذہب و ملت کا ہر آدمی یہاں آتا ہے ہر چیز کی سہولت پہنچانا ہمارا فرض ہے ہم ان کی برابر خدمت کرتے ہیں یہاں کا موجز کے بارے میں باہر سے لوگ آتے ہیں جو بھی اپنی منعت مراد ہیں یہاں عموان جو ہے مومنین دستخان کرتے ہیں دستخان کرنے کے بعد اندر حاضری کمرے میں دستخان بچھاتے ہیں اس کے رات بھر اس کو بند کر کے رات بھر مجالی سے ہوتے ہیں تو کبھی جو ہے بادام پہ کبھی ستو پہ کبھی انگول چونٹی کا نشان کبھی یا علی لکھا ہوا ہوتا ہے کبھی میوہ تڑک جاتا ہے ایسا ہے مختلف قسم کے ہیں موجزے ہوتے ہیں اور ہندو لوگوں کا توخیدہ آئے وہ لوگ خفلان فلان ڈال لیتے ننگے پیر کچھے کپڑوں سے دھوکے آتے ہیں نہ دھوکے آتے ہیں وہ لوگ نیاز کر لیتے ہیں فاتحہ دلاتے ہیں پانچ منہ پھر پیچھے واپس چلے آتے ہیں زیادہ بیٹھنے اٹھنے کی ان کی کوئی حاجت نہیں رہتی ٹوٹلی پانچ سو سات سڑھیاں ہیں اس کے بزبارگاہ کے پانچ سو سات سڑھیاں ہیں رام بننے کے بعد اب جو ہے تین سو بیس سڑھیاں باقی رہ گئے ہیں اب یہ انشاءاللہ یہ نیا رام کا بھی ہمارے سی ایم صاحب آغاز کیا ہیں جو ہے وہ تکمپلیٹ ہونے کے بعد تو بہت سہولت ہو جائے گی بارگاہ کے پیچھے پارکنگ ہے پچاس کاریں پارکنگ ہے دو سو گاڑیوں کی پارکنگ ہے نہیں نہیں کچھ بھی گوی یہاں پہ کوئی گوی بغیر وہ ہے دیکھیں آپ یہ تو ہمارے بچپنے میں چیتا نکلا تھا بلکہ کوہ بطول پہ تو وہاں کے لوگ آئے تھے میں چھوٹا تھا تو جیب میں بندگ سے مارکے لٹکا کے لے گئے تھے کوئی چیتا ہوئی تھا کوئی غارو کبھی یہاں تو کوئی آج تک نہیں دکھائیتے اتنی عمر میں آج میں بھی ماشاءاللہ سے تریتر سال کا ہوگا ہوں آج تک کوئی شیش نہیں دکھائی حیدر علی ولی کی بلا کے عصیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں حیدر حیدر لکس نبی زہرہ کا شوہر حیدر لکس نبی زہرہ کا شوہر حیدر 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 وقت ظہور قریب جو آیا جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے حیدر 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 لکس نبی زہرہ کا شوہر حیدر 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 سے منصوب جو ہوگا اس کو خدا مٹنے نہیں دے گا دیکھ لو خود کعبے میں جہتے حیدر 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 لکس نبی زہرہ کا شوہر حیدر 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 نادِ علی پڑھ کر جھپکارا پل کے ادھر جھپکی اور آیا کرنے مدد بس ایک صدا کر ہر غم ہر مشکل میں پکارا مومن کا ہے ایک ہی نارا ہر لمحا دم مست پلندر ہر غم سے نبی زہرا کا شوہر ہے گر علف سے لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سے سے سقلین کی شان علی ہر محفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی ہے سے حفی تصویر علی خیصے ختم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہِ حسنو جمال علی رہ سے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم باجد بھی علی اور زی سے ہے زاہد بھی علی بے بدر علی باقی بھی علی میرہ حسین سے ہے ساقی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شاقی بھی علی ہے سوات سے صادق ذکرِ علی اور ذات سے زامن فکرِ علی تو اسے ترفین میں نورِ علی زوئی سے پرنور ظہورِ علی رتبہِ خدا کے meinen غین کے پاک غنیبِ علی فیسے بجلے ربی بھی علی میرے کاف سے کبلا علی علی میرہ کاف سے کعبہ علی علی گرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولا BUR کی پاک فضا ہے حیمیم سے شانِ ماں بھی علی اور منکن تو مولا بھی علی ہی نون سے نورِ خدا بھی علی باؤ سے وجہُ اللہ بھی علی سُن لو عین اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں سقلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عزمت بھی علی کے قدموں میں رفغت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں ہے دہر میں نور حیات علی پروانہ کلے سراد علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی محک میں علی علی امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی حامد حمد حمید علی محتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے عبر کرم بھی علی علی احمد کا کرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوہات علی بن بادل کے برسات علی شرفہ کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی حجرت کی رات میں علی علی سلوات سلات میں علی علی بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارہ علی علی نبیوں نے پکارا علی علی میری آف کتارا علی علی مولا اے کمبر علی علی آقا اے ابو ذر علی علی ولیوں سے برکر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سید خویہ حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین جب کبھی بھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو کسی ایک انوان اور ایک عالم دین یا زاکر کے ہمراہ ہوتے ہیں اس وقت میں بھی کسی ایک انوان سلسلے ولادت مولا کعنات علی بنیوی طالب کے سلسلے میں جو کوہ مولا علی کی تفصیلات سے آگا کروانے کے لئے آپ کے روبرو حاضر ہو آؤں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ایجاز فروغ صاحب خبلہ تشیف فرما ہے ہم خبلہ سے تفصیلات سے کوہ مولا علی دریافت کرتے ہیں سلام علیکم آپ سب کو ظہور مولا کعنات علی بنیوی طالب علیہ السلام مبارک ہو اور تمام ناظرین کو بھی اللہ ان کے گھر تھندے چشموں کے کنار آباد رکھے ان کے گھروں میں ہمیشہ خوشیوں کے شامیانے نصب رہے ہیں جی خبلہ جیسے کہ تمام مومنین انشاءاللہ و تعالی بارہ رجب سے ہی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں کوہ مولا علی تو میں آپ سے دس بسہ معروضہ کرتا ہوں کہ یہ کوہ مولا علی کب اس کی تعمیر میں امیل میں آئی اور یہ دریافت کب کیا گیا وہ تبرک کیا موجود ہے یہ تمام تفصیلات سے آپ ہم کو اور ناظرین کو مستفیض فرمائیں یہ پہاڑ تو ظاہر ہے کہ پہلے سے ہیں اور وہاں جو آثار و قرائن بعد میں بھی نمودار ہوئے ہیں ان سے اندازہ لگتا کہ وہ پہاڑ صدیوں سے ہے وہاں آبادی برہی ہے جیسا کہ کھدائیوں سے اور آثارے قدیمہ سے پتا چلتا ہے لیکن جہاں تک اس متبرک پہاڑ اور تبرک کا تعلق ہے یہ ابراہیم خطب شاہ کے دور میں ہوا ہوں اگر میرا حافظہ صحید ساتھ دے رہا ہے تو یہ نو سو پچاسی ہجری نائن انٹی فائیو ہجری اور ای سی کے حساب سے پندرہ سو اٹھتر ای سی اس کا خیام کا سال ہے دراصل اُس زمانے میں شاہی خاندانوں میں قاجہ سرا ہوا کرتے تھے قاجہ سرا یہ لوگ منتظم بھی ہوتے تھے اور بادشاہ کے بہت قریب بھی ہوتے تھے بڑے رازدار ہوتے تھے یہ لوگ تو اس طرح سے ابراہیم خطب شاہ کا یہ دور ہے مطلب خطب شاہ ہی دور کا چوتھا بادشاہ سلطان خطب شاہ اس کے بعد جمشید خطب شاہ اس کے بعد تیسرا بادشاہ ہے ابراہیم خطب شاہ چوتھا بادشاہ تو اقلی خطب شاہ ہے تو یہ سلطان خطب شاہ کے بعد یہ ابراہیم خطب شاہ سلطان خطب شاہ کا بیٹا ہی ہے جمشید خطب شاہ بھی بیٹا تھا لیکن اس نے اپنے باپ کو ختل کر دیا اس کے بعد ابراہیم خطب شاہ تک نشین ہوا پندرہ سو اسی تک اس کا دور حکومت ہے میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ پندرہ سو اٹھتر کی ہے یعنی اس کے انتقال سے دو سال پہلے اس کا ایک کاجہ سرا تھا اس کا نام تھا یاقوت اسی سے یہ محلہ یاقوت پورا کہلاتا ہے تو اس کا قیام تھا وہ بہت بیمار ہوا ایک رات اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ امیر المومنین اللہ السلام تشریف لائے ہیں اور ایک مقام پر جلوہ فروز ہیں اور ایسے کسی چٹان سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور دست مبارک اس چٹان پر ہے بہت بیمار تھا اس کی شفاہ کی کوئی امید نہیں تھی تو امیر المومنین نے اس سے کہا کہ تو میرے پاس آؤ اچھا یہ شب کا واقعہ ہے اس نے یہ قاب پر دیکھا تو اسی رات ابراہیم خطف شاہ نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک پہاڑ پر اب اس وقت یہ آبادی تو تھی نہیں صاف پہاڑ گرگنڈے سے دکھائی دیتا تھا تو اس نے بھی دیکھا کہ پہاڑ پر کوئی روشنی تھی ہو رہی ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ روشنی غیر معمولی ہے پہلے کہ بھی دکھائی نہیں دیتی تھی آئی دکھائی دے رہی ہے تو لوگوں نے کہا کہ اطراب کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہوں گے اور کچھ وہاں جمع ہوئے ہوں گے کچھ تقریب ہو رہی ہوگی دوسرے دن جب جاکوت جاگا تو اس کی بیماری قتم ہو گئی تھی تو وہ پہاڑ تو دکھائی دے رہا تھا وہ سامنے اس نے اسی شباحت سے وہ یہاں سے وہاں گیا اور جانے کے بعد دوسرے دیکھا کہ وہ چٹان وہاں ہے اور جہاں امیر مومنین کے دست حق شناس کا نشان تھا وہ نشان اس چٹان پر موجود ہے تو اس نے یہ واقعہ ابراہیم کتب شاہ سے بیان کیا ابراہیم کتب شاہ نے تدیب کی کہ ہاں یہ روشنی میں نے بھی دیکھی تھی تو خود ابراہیم کتب شاہ وہاں پہنچا وہاں گیا پہاڑ کو گیا اس نے اس نشان کی دیارت کی اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یہاں اس کو محفوظ کیا جائے اور یہاں ایک امیارت تعمیر کی جائے تو جو آپ کو آشور خانے کا قدیم حصہ دکھائی دیتا ہے بات کی توفیہ الگ ہے لیکن جو حصہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شیشوں سے جو معمور ہے وہ حصہ وہ ابراہیم کتب شاہ کا بنایا ہوا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرباد کے خائم ہونے سے سولہ سال پہلے کئے واقعہ ہے یہ یہ شہر حضرباد پندرہ سو کے نو میں بنا اور ایک ہزار ای سی میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی ہے تو یہ اس سے سولہ سال پہلے کا واقعہ ہے اس کے بعد میں جہاں اس نے دیکھا تھا مندر اس مقام کو بھی محفوظ کیا گیا جسے آجاب املی من میں چلہ مولا علی کہتے ہیں وہاں سے وہ روشنی دکھائی دے گئی تھی اب جیسے یہ شہرہ عام ہوا لوگوں کا مرجوہ بڑا لوگ اس کو مرجوہ خلائق بن گیا وہ مقام اور اس سے اتنے موجزیں رنما ہوئے کہ مولا علی کو نجف دکن کہا جانے لگا تو کسرت سے کسرت سے نیاز بیمار مرادیں برانا میں یہ بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے ناظرین سے بھی میاز کرنا چاہتا ہوں کہ حضر آباد ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں کبھی مذہب و ملت اور رات پات کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں رہا تو اس پہاڑ پر بھی رجوع ہونے والوں میں انسان تھے بس میں اتنا کہوں سب بلا امتیاد مذہب و ملت لوگ وہاں رجوع ہوتے تھے اور اپنی اپنی مرادیں پاتے تھے عمر بیت گئی میری میرے آنکھوں میں ابھی تک مولا علی کا وہ منظر بھی ہے کہ جہاں میں اپنے بہت بچپن میں ہم جاتے تھے تو اطراف میں کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے وہاں تک عام طور پر جانے کے لیے کوئی سواری کا ایسا احتمام نہیں تھا جیسا آج کل تو کھر بہت در آئے حمل و نقل بڑھ گئے ہیں میں ریلوے تھی تو سفیل گڑا سٹیشن پر اتر کر وہاں سے چار کلومیٹر مطلب یہ کہ چار میل گویا ساڑھے چھے کلومیٹر آپ کو پزل چلنا پڑتا تھا وہی کھتوں کے بیچ سے پکڑن لیا اور اس پہ سے ہو کر جاتے تھے تو لوگ ایسے نہیں جاتے تھے زیارت کے لیے کہ جیسے صبح گئے اور دو گھنٹے میں وہاں سے آگئے یہ بات نہیں تھی جب لوگ جاتے تھے تو دن دو دن چار دن کیلئے جاتے تھے یہاں سے اپنے توشے لے کے جاتے سفیل گوڑا سٹیشن پر صبح کی ٹرین پانچ بجے نکلتی تھی تو وہاں پہنچتے پہنچتے کوئی چھے سوچے ہو جاتے تھے کوئیں تھے چار چار بیلوں کے رہت لگے ہوئے رہتے تھے کھیتوں کسی چائی تو وہاں موتی جیسا شفاف پانی کوئوں سے برامض ہوتا تھا وہیں کسی پیٹ کے نیچے بیٹ کے سب ناشتہ کر لیتے پھر سفر کرتے تھے مالا کے پہاڑ تک شام ڈھلے اطراف میں کچھ گھر تھے کچھ چندے میرے بچپن تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پندرہ بیس پچیس گھر بس اور اُو زمانے میں برکے کا انتظام نہیں تھا مطلب لائٹ نہیں آئی تھی ان گھروں میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے تیل کے دیئے جلتے تھے اور دور دور تک کوئی روشنی نہیں دکھائی دیتی تھی بس وہ گھروں میں کچھ روشنیاں دکھائی دیتی تھی مگر پہاڑ پر سے ان روشنیوں کے بیچ میں چلتے پھرتے انسان اور ان کے روشن چہرے صاف دکھائی دیتی تھی بات دراصل ایسی تھی کہ اُو زمانے میں آدمی کے اندر روشنی تھی باہر روشنی کم تھی اس وجہ سے وہ چہرے پاک پاک ازا صاف شفاف بے ریا بے مکر بے فرے بے چھل مومن چہرے جو دل میں ایمان اسی کا نور چہروں پر وہ دکھائی دیتا تھا اب بھی جاتا ہوں کبھی اب تو شہر روشنیوں کا جنگل بنا ہوا ہے مگر مجھے کوئی چہرہ صاف نہیں دکھائی دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ شہر بے چہرہ ہو گیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے میری بینائی سن گئی ہے اس لئے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا آج ہر طرف روشنیوں کا جنگل ہے یہ خطب شاہی دور جب تک رہا ابراہیم خطب شاہ نے سترہ تاریخ کو سندل کا آغاز کیا یہ شاہی سندل اس کے پہلے رجب کی پہلی تاریخ کو شہر میں نقارہ بچتا تھا 29 کو چاند ہو یا نہ ہو 29 جمادی اسثانی کو تو وہ کئی اونٹوں کا قافلہ نکلتا تھا اور بڑا نقارہ وہ نقارے میں دیکھے ہوئے نقارے ہیں وہ اب تو کوئی چیز نقارہ نومہ ہیں ہے تو یہ بھی نقارے لیکن تانبے کے میرا خیال ہے کہ دیڑ دیڑ میٹر ڈیامیٹر کتر جیسے میں اردو میں کہتا ہوں کتر کا نقارے وہاں مولالی پہ رکھے ہوئے تھے تو وہ جب اس کی آواز گھونچتی تھی نقارے کی تو شہر بھر میں ایک مسارت کی گھر میں خواتین سروں پہ آنچل ڈالے وہ سہن میں اتر آتی تھی کہ مولا کی ولادت کا نقارہ بچ گیا حیدر کررار کے شہر میں حیدر کررار کی ولادت کا نقارہ بچ گیا اب یہ نقارہ یہیں سے نکلتا تھا یہ مولا کے چھلے سے چونکہ وہ جگہ وہی تھی وہ کیسا جاتا تھا اس وقت تو شہر تھا ہی نہیں بس یہ یہاں سے نکل کے لیکن جب میں نے اس کو پہلے مرتبات دیکھا تین چار سال عمر تھی میری تو وہاں سے نکل کے یہ رنگلی شاہ کی جو کھڑکی ہے کھڑکی تھی وہاں جیسے بودھلی شاہ کی کھڑکی تھی ویسے رنگلی شاہ کی کھڑکی چی جیسے دبیر پورے کا دروازہ تھا وہاں سے ہو کہ یہ اسنا شریع کی مسجد تک جاتا تھا پھر وہاں سے ہوتے ہوئے اس وقت تک نورخوا مازار مغیرہ یہ سم محل تو بڑے شان و شاہر کے ساتھ آباد ہو چکے تھے عمرہ کے رہنے کے مقام دیوڑیاں بن چکی تھیں یا خود پورے میں پوری شاکر جنگ کی دیوڑی تھی شاہر جنگ کی دیوڑی تو خیر میں شاہر جنگ کو دیکھا نہیں وہ تو ہمارے ولاد پہلے پیداست پہلے انتخال کر یہ ہوتے ہوئے یہ جاتا تھا تو جہاں آپ دیکھتے جسے آپ خوشال خان کی کمان کہتے ہیں وہاں آپ نے دکھا ہوئے کہ پتھر میں تراشیدہ سیڑھی ہیں تو لوگ انہی سیڑھیوں سے اوپر جاتے تھے اور اوٹ بھی وہ سندر لے کے وہاں جاتا تھا سترہ کو یہ خطب شاہی دور میں جب اورنگ زیب نے خطب شاہی سلطنت کو ختم کر دیا ابو الحسن تانہ شاہ کے دور میں تو اس نے تو کچھ نہیں رکھا بادشاہ آشور خانہ اس وقت بندی خانہ بن گیا سب علم یہاں سے لے گیا وہ علم خلی خطب شاہ کے دور کے علم سونے کے تھے ذرو جواہر کے ساتھ اس کو جو کچھ محلومتہ مل سکتا تھا وہ لے گیا اس کے بعد سندل بند ہو گیا سرکاری سندل مفقود ہو گیا یہاں پائے تک ہی نہیں رہا اب میں نہیں جانتا اس بات کو کہ اس کے بعد وہاں کے رہنے والوں نے دے جا کے سندل مالی یقینا کی ہوگی لیکن سندل کا ریکارڈ نہیں ملتا لوگوں نہیں یقینا کی ہوگی ظاہر ہے کہ مرتبہ جب اتنی مقدس رسم کا آغاز ہو جاتا ہے رسم رکھتی نہیں چلتی رہتی ہے وہ لیکن سرکاری سندل مفقود ہو گیا تھا خبر الدین علی خان کا زمانے میں تو یہاں پائے تک ہی نہیں تھا لیکن نظام علی خان یہاں آئے انہوں نے باشاہی آشر خان کی تو دوبارہ تعمیر کروائی لیکن سندل کا آغاز نہیں ہوا البتہ ان کے دور میں لنگر کا آغاز پھر دوبارہ ہوا نظام علی خان کے دور میں ہوا پھر اس کے بعد سکندر جا گئے ناصر الدولہ گئے عبدال الدولہ تصویریں ہیں خود مولی خان کے وہاں پہاڑ پہ جانے کی وہ باخردہ وہاں جا کے چار دن رہ جاتے تھے وہاں سے واپسی میں وہ باغ لنگم پھلی میں خیام کرتے تھے پھر حضرت آتے تھے اسی زمانے میں یہ مولا مولا علی مولی خان کے آنے کی وجہ سے مولا مولا کہ وہ لوگ اپنے رہائشوں سے ہٹ کر تفریح کے لئے جانا چاہیں یا مضافات میں جانا چاہیں یا تبدیل آب و ہوا کے لئے جانا چاہیں تو وہ اپنے مکان وہاں بنا جاتے تو مولا علی تھا اس کے دامن میں کئی عمرہ اور نوابوں کے مکان بنے میلے لگتے تھے پھر تو مولا خان کے دور کے بات سے ملے لگتے تھے یہ دو تقاریب خطب شاہی زمانے سے ایک اور رسم بھی جاری رہی وہ ہے دنگل مرسیہ خانوں کا جو دنگل ہوتا ہے وہ خطب شاہی آہد کا ہے لیکن مولا خان کے دور میں سندل کا باخردہ سرکاری طور پہ آقاز ہو گیا اور ہاتھی پہ جاتا تھا سندل سترہ کا بھل خان خود بھی جاتے تھے میں اتنی تھا انہیں سندل اوپر چلا جاتا تھا اب موجودوں کی میاں آپ اگر بچھتے بات کریں تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں شاہد آج کا دن ڈھل لالی پہ ہونے والے موجودات کی تفتیل ختم نہیں ہو سکتی انگی نتا سینکڑ ہوا اس میں یہ بھی ہوا ہے یہ بات میرے لڑک پن کی ہے کہ میں نام نہیں لیتا ایک نواب صاحب نے ملیدہ بنوایا نظر کے لیے اسہترہ تاریخ کو تندل کے موقع پر بہت سارے لوگ ملیدہ کی نظر کیا کرتے تھے یہ بات پہ شک قاتل رہے بہت سارے لوگ ملیدہ کی نظر کیا کرتے تھے نام صاحب نے بڑے فوا کے ہاتھ اس میں خشک میوے ڈال کے بڑے بڑے تش تھا اس کے ملیدے کے یہ بنا کے وہ سر پہ رکھ کے نیچے سیڑھیوں سے خصیدے کے ساتھ اوپر لے جا رہے تو ہٹو بڑو خبردار ہوشیار نام صاحب آ رہے سندل آ رہا شور ایسے میں ایک بڑیہ ایک چھوٹے سے تامبے کے کٹورے میں شاید جو کٹا رہا ہوگا شاید کوئی اور رہا ہوگا اس نے ستو بنایا یہ سوچ کہ کہ میں مولا کی نظر کروں اب یہ جب پھیر چلی کہ ہٹو بڑو کی آواز وہ بڑیہ کنارے کر دی کھڑی ہوگی بچہ دی اب یہ سندل بڑھے تو دکھو استشام سے ملی دے کے ساتھ ساتھ پھوا کے ساتھ ساتھ اوپر گیا لیکن یہ بات مشہور عام ہوئی پورے ہوا مجھے نہیں معلوم نواب صاحب کا قصہ تو میں نہیں جانتا لیکن وہ سر پہ رکھی رکھی کھڑی رہی کہ مولا میں آپ کے خاطر یہ لے کے آئی تھی تو میں یہ کہنا چاہوں ہوں کہ نظر کرم کی نہیں دیکھتی لباسوں کو خلوص نیت سائل تلاش کرتی ہے یہ ایسے بشمار واقعات ہیں اور وہاں صرف کس نے کیا پایا کی تفصیل ملتی ہے کس نے کیا کھویا کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے تو یہ ہے مگر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی نگاہ برڈ ڈالی ان کے ساتھ جو انجام ہونا تھا وہ ہوا وہ ہوا وہ کل کی بات نہیں ہے وہ کل کی بات بھی تھی وہ آج کی بات بھی ہے اس لیے کہ میں اس وقت آپ کو تاریخ انٹریویو دے رہا ہوں مگر یہ ہے کہ کوئی سمندر کی موج کوئی چاند کی کرن اور اس کا سفر کوئی دریا کی روانی کوئی ہوا کی گل گشت کسی کلی کا چٹکنا پھول بننا یہ سب کا سب ولایت حضر کررار کا کرشمہ ہے یہ ان کا اجاز ہے تو جہاں ساری کعنات ان کی خدرت ہو وہ دلوں کے جان والے ہیں موجزے کا اظہار تو آدمی کے اپنے شرف قبولیت پر بھی ہے کہ وہ کس چیز کو موجزہ سمجھ کی قبول کرتا ہے یہ یہاں تک کی تاریخ اس کے بعد میں آصف جاہ ساب نامیر عثمان علی خان علی خان کے دور ہی میں ان کے اتالیخ جنہوں نے ان کی تربیت کی وہ آقا سید علی شوستری ہے آپ جب کشال خان کی کمان کی طرف سے جائیں گے تو آپ آقا سید علی شوستری کی خبر پر مل جائے گی وہ مدفون ہے وہ انہوں نے نظام کی ذہنی تربیت کی نظام جو شیعت کی طرف مائل ہوئے اس میں آقا سید علی شوستری کا دخل ہے اب لوگ تو آگ کل اپنے مزاج وں لی انہوں نے نظام کے ذہن کو متقر کیا انہوں نے فضائل آشکار کی نظام میں صلاحیت خبولیت تھی فضائل تو دنیا میں سب کے سامنے وہاں ہیں روشنی کی صورت کی کرن پتھر پر بھی پڑتی ہے لیکن منقص نہیں ہوتی آئینے پر پڑتی ہے تو فورا منقص ہو کے چھوٹ دیتی ہے یہ کیفیت یہ عثمان علی خان نظام دکن کے تعلق سے بھی ہوئی مٹا کر اپنی ہستی کو یہی کہتا ہے عثمان کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا انہوں نے یہ اوپر تک تو وہ ایک بات میں آپ سے اور کہہتا چلو کہ درمیانی حصے تک جہاں کمان ہے وہاں تک تو سیڑھیوں پہاڑ کا جو ٹوپوگرافی ہے اس کے گریڈین بہت آہستہ آہستہ ہے تو سیڑھی بھی چھوٹی ہیں یہ بتا ہر چار ختم ہر ختم چلنے کے بات میں درہ سیڑھی وسی بھی ہوگی تاکہ چھوٹنے والے کو سہولت ہو لیکن اس کے بعد سے درہ سیڑھی سیڑھی چلی گئی ہے ٹھیک ہے نظام خود جاتے تھے سندل میں نظام خود شریک ہوتے تھے یہ بات میری دیکھی ہوئی بھی ہے چشمدید بھی ہے میری جب نظام اوپر جاتے تھے تو رکھتے نہیں تھے سیدھے وہ اوپر جاتے تھے اوپر تک جاتے تھے جب اترتے تھے تو آہستہ آہستہ اترتے تھے اب میں اس کو کوئی کرامت نہیں کہتا میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جس سے نظام کی فضیلت میں بیان کروں ایسا کچھ نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہر انسان کی جو خوش ضمیر انسان ہے اس کی فضرت میں ہوتا ہے کہ وارستگی شوق اسے کھینچ کے بلندیوں تک لے جاتی ہے پھر وہ واپس دنیا میں آتے ہوئے بڑا آہستہ آہستہ تھا کہ خدموں سے آتا ایسا میرا اپنا چائنو شی کرتے تھے تو جب آباد میں نظام نے حکم دیا یہاں ایک امارت بنا دی جائے اسے ٹی پاویلین کہا گیا آباد میں میرے بچپن میں بن چکا تھا موجود تھا وہ مجھ سے پہلے معلوم نہیں کب بنا اس کی تاریخ مجھے معلوم نہیں کب بنا مگر تھی بڑی خوبصورت جگہ ہیں اب وہ کمرگاہ کی مسجد کمرگاہ وہ درمیانی حصے کو کہتے ہیں وہ مسجد بھی نظام ہی کے جمانے سے مسجد آباد رہی بعد میں لوگ نیچے بستی ہو گئی تھی اوپر جا کے نماز پڑھنا شاید لوگوں کے لیے ذرا دشوار رہا ہو لوگ گئے نہیں وہاں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تو یہ نظام اچھا ایک بات شاید آپ کے لیے بھی اور جاندرین کے لیے بھی دلچسپی کا باس ہو وہ یہ ہے کہ جتنے حصے میں آئینہ بندی کی گئی ہے نا اندر چھوٹ چھوٹ آئینے کے ٹکرے اس میں ہزاروں آئین ہیں ویسے بھی شیشہ گری میں یہ فن ہوتا ہے کہ شیشے جب لگایا جائیں تو اس پر جتنے شیشے ایسے اکس دکھائی دیتے ہیں یہ تو مغلوں کے شیشہ گری میں بھی بات تھی لیکن حضر اربان ڈیولپنٹ اتھارٹی نے جہاں اپنے ورسوں کو محسوس کرنے کیلئے جن عمارتوں کی نشان دہی کی ہے اس میں گیارویں مقام پہ یہ حصہ بھی ہے یہ حصہ بھی ہے اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ کبھی آپ جائیں تو اس پر غور کریں کہ ہر شیشے میں آپ کا اکس الگ دکھائی دے گا یہ چیز ہے اور کوئی بات آپ یا ناظرین جان چاہیں مجھ سے وہاں سے ہم مولا علی کمان سے پہلے جب آ رہے ہیں تو پھر ایک پنجے مبارک بائے ہاتھ پہ ملتا ہے اس کی کوئی خصوصیات تفصیل ہر آغاز میں آپ دیکھا ہوگا کہ ہر عاشق آغاز میں مطبر مقام کے آغاز میں جو لوگ وہاں تک نہ جا پائیں ان لوگوں کے وہاں حاضری کے لئے کوئی نشانی بنائی دی جاتی ہے بیٹ میں ہے کنارے نہیں ہے جب وہ سیڑھی بنی پہلے تو یہ سیڑھی تھی نہیں راستہ تو وہی تھا قدیم راستہ وہی تھا خوش خان کی وہی دفن ہے یہ بعد میں جب سیڑھی بنی ماضور لوگ آپ پہج لوگ یا روز منرہ کوئی دیارت کرنا چاہے وہاں تک نہ جا پاتا ہو یا نہ جانے کے قابل ہو کسی وجہ سے تو اس کے لئے وہ بنائی گیا وہ چھلہ ویسا ہے اور اس سے قبل جو آٹوے امام کے لیکن زمانہ خدیم سے کہا جاتا ہے کہ اس چلے میں اسے بھی اسی طریقے کے موجودات منصوب ہیں بعد میں وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا گیا ابھی بھی ہوتے ہی ہے وہ کوئی بڑا زیادہ بسی تو ہے نہیں تو وہ وہاں سے جب آپ کا محلہ ہے ملکات گری قدیم جہاں آشور خانہ ہے وہاں کے لوگ اس کی نکش داشت کرتے تھے یوں ایک بات یہ بھی تھی کہ شہر کے بیل گاڑیوں سے آنے والے لوگ وہاں ذرا رکھتے تھے سست آتے تھے دوسری چیز میں اپنی نظر میں یہ سمجھتا ہوں میرا قیال ہے ممکن ہے کہ ناظرین بھی مجھ سے اتفاق کریں وضو صرف موہ دھونے کا نام نہیں ہے وضو ایک مقدمہ ہے نماز کا آدمی اگر دن بھر پانی میں تائرتا رہے وصل کیا ہوا ہو سب کچھ ہو پاک ہو صاف ہو طاہر ہو لیکن نماز پڑھے چیز اس کو وضو کرنے ہی پڑتا ہے اس لیے ہے کہ وضو کے ساتھ ہی قوت انتقال ذہن ذہن اس طرف منطف ہوتا ہے دنیا کے علائشوں کو چھوڑ کے کہ میں اپنے پرودگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں شاید میں ایسا بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں جو لوگ رکتے تک جاتے جاتے یہاں رکھ کے آدمی دیارت کر کے خود کو اس بات کے لئے آمادہ کرے روحانی طور پر کہ وہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے جی اسی پہلوں میں جو کمان تعمیر کی گئے تو یہ تعمیر بھی حضور نظام نہیں کی تھی وہ پہلی جو نئی بن گئی ہے اب جو ٹوٹ گئی تھی جو بن یہاں اندار نتابی اسی پہلوں میں مولا لی قوہ مولا لی کے پہلوں میں قدم رسول ہے پہاڑے قدم رسول میں موجود ہے اس کے متصل جو ہے کوہ بطول تعمیر کیا ہوا ہے سرکار رسالت محب کے قدم کا نشان ہے ایسے کئی نشان ہمارے پاس درواز میں خود جہاں بھی خدم رسول میں نشان آپ نے زیارت کی ہوگی وہاں بھی ہے البتہ کوہ بطول بہت بات کی انعقاد ہے بہت بات میں مرن لکپن میں تو نہیں تھا خدم رسول تھا خدم رسول میں پتھر کی تراشی سیڑنیا تھیں پہلے بات کوہ ٹھیک ہوئی اس یوڑیا لیکن کوہ بطول تک آدمی ویسے کلا جا سکتا وہاں کاشو خان اور تعمیر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی ایسی تاریخ مقامات ہیں نزبتوں سے یہ خائم ہوئے نزبتوں کی جیسے یہ باقی رہ جائیں یہ سب شائر اللہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اس اعتبار سے ہر چیز ہمارے لئے خابل احترام ہے جب خربانی کے بکرے کے گلے کی رس سے خابل احترام ہو سکتی ہے تو یہ تو شائر الہی ہیں قبلہ ہم اس سے پہلے جو ملکاز گریز سے ہم گزر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کی طرف ایک پنجے مبارک کا نشان آتا ہے آٹ امام یہ سب سے پہلے تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے اور قبلہ جیسے کہ پہلے جو امام کا تذکرہ کی وہ تو پہار سے متصل ہے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی جس کے میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ یہ جیسے کہ خبلہ خدم رسول کے بلکل متصل شہدادی کا تھوڑے سے فاصلے شہدادی کا آشور خانہ جو بھی لوگوں نے تعمیر کیا وہ اس خیال سے کی ہوں گے جیسا مدینہ مناورہ میں باپ کے پہلوں میں کہتا ہوں کہ وہاں ایک چوکھنڈی تھی وہ دمانے میں چونکہ ہم اتنی فراوانی سے جاتے نہیں تھے تو خدم رسول تک تو جاتے تھے لیکن وہ چوکھنڈی تک ہم کبھی گئے نہیں اب اسی چوکھنڈی کو لے کے یہ آشور خانہ بنا دیا گیا اب وہ چوکھنڈی کب بنائی کس نے بنائی کیوں بنائی پتھر کی تھی ہو تو میں آپ کو صحیح طور پر عرض نہیں کر سکتا البتہ یہ بات میں عرض کروں کہنا تو نہیں چاہیے مجھے لیکن ذہن میں بات آگئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چاک کرنا ہے اسی غم گریوان کفن کون کھولے گا ترے بند خوا میرے بات مولا علی کے اطراف میں ساڑھے چار سو اکر زمین پہاڑ کے نام پر وقت دی وقت بورڈ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے چار سو پچاس اکر آج جہاں اتی ہزار روپے گز زمین بک رہی ہے چار سو پچاس اکر زمین اس زمین کو ہم نے کھلا دیکھا ہے میری گنہگار آنکھوں نے کھلا سامت دو یہ ہے کہ اس پہ کاشت ہوتی ہو میرے پاس حضرباد کی تقریبا بارہ سو سے زیادہ قدیم تطاویر ہیں کیمرے کی بھی ہیں پینٹنگ بھی ہیں میرے پاس آپ دیکھیں گے تو حیرت کریں گے ایسا سرسدر شاداب تھا مولا علی کہ جیسے اطراف میں زمرد کی کان ہو اور اس کے درمیان سے نور کا شک پیکر اپرا ہوا پہاڑ کا اور اس پر سو فائد عمارت ہو میرے پاس پینٹنگ ہیں اس کے دمانے کی پینٹنگ ہیں خبلہ جیسے ہم جیسے سیڑھیوں کا آغاز کوہ مولا علی کہ رہا اس سے خبر چھوٹا سا چھلہ موجود ہے سیدھے ہاتھ پہ اور ایک مقبرہ ہے اس کا اس سلسل سے کوئی تعلق ہے بہت ہے تو یہ مقبرہ وہاں بہت ہے عمارت نے اپنے مقبرے وہاں بنوائے کہ وہ کوئی مولا علی کے دامن میں دفن ہوں بہت مقبرے ہیں بہت مقابر ہیں سامنے بھی ہیں خوش خان کے کمان کے پاس بھی ہیں پہلے تو تھے اب کا خدا جانے اس لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ شہر میں ایک رید چلی ہی ہے کہ بدرگوں کے مزاروں پہ منٹی سٹوریٹ کمپلیکس بنائے جائیں اب کا میں کہہ نہیں سکتا اور ایک چندہ بھائی کا بھی کچھ ایسا تذکرہ ملتا میلقہ بھائی چندہ چندہ ان کا کچھ اسے تعلق ہے میلقہ بھائی چندہ کشال خان کی شاگیر تھی اور حضر بات کی پہلا صحاب دیوان شائر کھلی خطب شاہ تھا یہ بات میں اپنے پہلے بھی تقریروں میں میں یہ ارز کر چکا ہوں مرسیہ کے دیمن میں یہ بات کہ چکا ہوں یہ بات غلط ہے کہ مرسیہ شمال ہندوطان تھی یہاں آیا غلط ہے ارلو مرسیہ سب سے پہلے دکن میں کہا گیا ولی دکن نے تو غلط کہی تو شمال میں گئی مرسیہ سب سے پہلے دکن میں کہا گیا علی آدل شاہ دور میں سب سے پہلا مرسیہ آدل شاہ دور میں اس کے بعد خود خلی خطب شاہ نے مرسی کہے خلی خطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شائر تھا وہ پہلا صاحب دیوان شائر تھا محلقہ بائی چندہ پہلی صاحب دیوان شائرہ تھی عجیب بات یہ ہے کہ اس کی تربیت خوشحال خانے کی تھی میں ناظرین کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا میں مگر بات پہ بات چلی ہے تو میں اب یہ جو آپ مرسیوں کی دکنی طرزیں سنتے ہیں دکنی اب جو موجودہ ہیں اب تو یہ مرسی خان بھی تھوڑا سا اس کو پتہ نہیں شاید ان کو کچھ جلدی ہے جو اس طرز کو پوری ادا نہیں کر پاتے ہیں لیکن یہ طرزیں خوشحال خان کی بنائی ہوئی ہیں شمال کی موسیقیت شامل ہوتی ہے میں راگ لگتا تو کسی حرام پر حلال کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تو اسے تو کوئی غنہ کوئی راگ کوئی گیت کوئی نغمہ اس کی دھن پر اگر آپ کوئی منقبت سلام نوحہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کس حد تک جائز ہے یہ فاصلہ کرنا علماء کا کام میرا کام نہیں لیکن اس پر راگ راگ نہیں کا اطلاق نہ ہو اتنا مستالب علم کے علم میں تو خوشحال خان مرسیوں کی جو طرزیں اجاد کی تھی اس میں راگ نہیں لگتا تھا اس کو کسی راگ یا راگ نہیں کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا وہ طرزیں انہوں نے اجاد کی یہ انہیں کی طرزیں ہیں جو ہمارے پار مرسیوں میں مروش ہیں محلقہ بائی چندہ فن موسیقی میں خوشحال خان کی شاگر تھی اس نے جب غزل کہی ہے اور جتنے غزلیں کہی ہیں صرف پانچ شیئر سات شیئر نو شیئر گیارہ شیئر تیرہ شیئر سترہ شیئر دو غزل آتش 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 پانچ شیئر گزل اور مقت بالالتظام غزل کا امر المومنین کی مدھا میں یہ میں لقع بائی چند ہے تو کیونکہ وہ اس کا باق تھا وہ وہ نیچ تھے وہاں باغ تھے اس کا بھی تھا اس نے مستشید کہ میں مر جاؤں تھی دفن کر دیا جائے وہ وہاں دفن ہو گئی اور آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں یہ کوئی تاریخ نہیں ہے یہ میرے دل کے کچھ پھپولے ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میرز کر رہا ہوں اتنی تقریباً ہجری کے اعتبار سے اسی سال ربی لوگ مجھے گزر گئے انگریز سی اٹھتر سال جو دیکھا ہے وہ باقی نہیں رہا جو دیکھ رہا ہوں وہ سہا نہیں جاتا خدا آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے آباد و شاد رکھے مولا کاناد کے ظہور کی مطلط میں یہاں سے چلسلہ ایسی ہی ولادتوں کا ہے میری دعا ہے کہ آپ لوگ سب آباد رہیں شاد رہیں آپ کے گھروں میں خوشیوں کے شامیان ہمیشہ لگے رہے دولہ شہرت شوکت حشمت سب آپ لوگوں کے دہلیز کو بہت سادے شکریہ خدا حافظ تمام ناظرین کے روبرو ایک گزاریش پیش کرتا ہوں آپ تمام بھی دعا کریں کہ خبلہ و کعبہ کی صحیح توفیت کے لیے اور ان تمام آفت و بلاہوں سے محفوظ رکھے پروردیگار محمد وعالی محمد اور خصوص مولود کعبہ کے جو ظہور کا مہینہ ہے اس خبلہ و کعبہ سے بھی محفوظ کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ خبلہ کی صحیح و آفیت کے لیے اور خبلہ جب کبھی آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا دے دیں تو ناظرین بھی مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں رخصت ہوتا خدا حافظ فی امان اللہ